جمعیت علمہ اسلام فے اور مسلم لیگ نون نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ آپوزیشن کی عمران خان مخالف تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز گیم پوری ہو گئی ہے اور ان کی موو سو فیصد کامیابی سے ہمکنار ہونے جا رہی ہے نون لیگ اور جمعیت علمہ اسلام کی قیادت نے یہ بڑا دعوت دو مارچ کی رات کیا جس کے بعد حکومتی حلقوں میں خلولی مچ گئی ہے آپوزیشن حلقوں نے بتایا ہے کہ ہزبیک سلاف کی نورکنی کمیٹی نے نمبرز گیم پوری ہونے کے بعد تحریک عدم اعتماد کی ریکوزیشن جمع کرانے کی تیاریاں مقمل کر لی ہیں تاہم ابھی اس بات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف لائی جا رہی ہے یا وزیراعاصم عمران خان کے خلاف ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی جلاس کی ریکوزیشن اگلے تین روز کے اندر جمع کرائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے اس سے پہلے دو مارچ کو تینوں بڑی اپوزیشن جماعتوں نے حکومتی عراقین اور حکومتی تحادیوں کے ساتھ تیہ ہونے والے معاملات نورکنی کمیٹی کے سامنے رکھے ایاز صادق ساد رفیق اور رانا سناولہ نے اپوزیشن کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کی کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی پرویز اشرف اور سید نوید کمر نے پیپس پارٹی کی نمائندگی کی بعد ازا مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگلے دو سے تین دن بہت اہم ہیں تحریک عدم اعتماد اور اجلاس کی ریکوزیشن دونوں پر غور ہو رہا ہے ہماری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے ہم سارے امور کو دیکھ رہے ہیں ہم حکومتی اتحادیوں سے بھی رابطے میں ہیں اور اگلے چند روز میں خوش خبری آنے والی ہے مولانا نے کہا کہ اگلے دو سے تین دن بہت اہم ہیں اور ہمیں عدم اعتماد کی تحریک کی سو فیصد کامیابی کا یقین ہے انہوں نے کہا کہ اب اپوزیشن جماعتوں میں کسی نقطے پر کوئی اختلاف نہیں اپوزیشن تمام حل طلب امور پر اتفاق رائے کر کے بہت آگے پہنچ چکی ہے اور اپوزیشن کی جماعتوں نے اپنے تمام عرقین اسمبلی کو فوری اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت بھی کر دی ہے ایک سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا حکومت کو گرانے پر اتفاق ہے لیکن حکومت گرانے کے بعد نئی حکومت کے قیام سے متعلق ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے جب وہ مرحل آئے گا تو اس پر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا ابھی ہمارا فوکس صرف اس بات پر ہے کہ خیزان جائے بہار آئے یا نہ آئے ہم عدم اطماع سے پہلے کسی داخلی تنازے میں نہیں پڑھنا چاہتے دوسری جانب نون لیگ کے سینئر رحمہ رانہ سناؤلہ خان نے کہا کہ اپوزیشن نے حکومت الٹانے کے لیے مطلوبہ نمبرز حاصل کر لیے ہیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک عدم اطماع کامیاب نہ ہو انہوں نے کہا کہ دونوں بڑے اتحادی یعنی مسلم لیگ قعف اور ایم قیم ہاں کی پوزیشن میں ہیں جیو نیس سے گفتکو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اطماع کے لیے مسلم لیگ نون جے جو آئی فے اور پیپس پارٹی کی الگ الگ ذمہ داریاں تھیں پنجاب میں زیادہ معاملہ نون لیگ کا تھا جسے تیہ کر کے پیش کر دیا گیا ہے پیپس پارٹی کے ذمہیں ڈیلیبر کرنا ہے رانہ سناؤلہ خان نے کہا کہ کاف لیگ سے سب سے پہلے آصف زرداری کی ملاقات ہوئی اور معاملہ تیہ پایا اب اتحادی ہاں کی پوزیشن میں ہیں نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں جب ان سے کہا گیا کہ حکومتی وزراء تو آپوزیشن کی تحریک پیش ہونے سے پہلے ہی ناکام ہونے کے دعوے کر رہے ہیں تو رانہ سناؤلہ نے کہا کہ وفاہ کی وزراء کو تو پتا ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے سب بے تکی باتیں کرتے ہیں ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ مولانا نے صحیح کہا ہے کہ اس وقت ایمپائر نیوٹرل ہے ہماری نمبرز گیم پوری ہو جانے کا حکومت کو بھی علم ہو چکا ہے اور اس لئے اب وزیر آزم اپنی اتحادی جماعتوں کے در پر ماتھا ٹیک رہے ہیں آپوزیشن ذرائقہ کہنا ہے کہ تحریک عدمی اطمات دس مارچ سے پہلے پیش کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ ایف آئیے کی جانب سے دائر کردہ منی لانڈنگ کیس میں دس مارچ کو آپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر فرد جرم آئید ہونا ہے جس کے بعد حکومت آپوزیشن کی تحریک ناکام بنانے کے لئے انہیں گرفتار بھی کر سکتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا